موسیقی بات کریں گے صوا دن کا اچھی بیجنڈا سب سے بہل اپنے ا چیاسی ہےً میں اس grup گجرات میرے پہرنٹس نے گجرات سے تھی میری زود Tutajcion اس جرójہ میرے یہاں تیرا پوسکتر میرے می میرے درو ہو میرے فیری دن نزل میں خود شاند گیمی گل کیو کی طرف پیوادی ان کی طرف آئیے اچھلی وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے شروع سے میں آپ کو اس کا چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں جب یہ لوگ اکٹے تھے میاں نواز شریف اور یہ لوگ پر وے زلائی وغیرہ تو ہمارے ہاں جلسہ تھا گجرات میں مجھے بہت شباز شریف بہت انسپائر کرتے تھے بہت مجھے ہوتا تھا کہ کام بڑی ان کا ایک تھا انداز تھا کہ کام کرتے ہیں بہت لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو میں چھوٹی تھی اس وقت ہمارے گھر آئے تو ہم نے ایک جلسہ کیا ہوا تا وہاں پہ میری امی نے ان کو بلایا ان پر ریز الائی وہاں پر تو میں نے ان سے کہا کہ انکل میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی طرح کام کروں تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ اپنی سٹاڈیز پر بھی فوکس کریں اور اپنی اممہ کو دیکھیں جس طرح کی وہاں آپ اس طرح کی بہت تو میں شروع سے مجھے ایک شوق تھا کہ ستاڈیز پر بھی میرے شباز شریف سے میں شباز شریف سے جیسی اکاہ اور مجھے ہوتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کروں تو بلاخر آپ نے یہ اپنے پاس بلاخر میرے جو in-laws ہیں وہ بھی definitely بہت co-operative ہیں بہت PMLN کے فان بھی ہیں فان بھی ہیں تو وہ بس میری جو wish تھی وہ پوری ہوگی 2000 میں جب ہمارا election 2013 کا تھا میرے بھائی he is my purpose son وہ میرے بلکل سرگے بھائیوں کی طرح ہے حسان بھائی بلکل 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 بھائی اور شباہر شریف کے ساتھ بہت ساتھ ایک ایک بہت ساتھ تو خیر میں نے ان سے بات کی میں نے کہا جی میں چاہتی ہوں کہ میں شباہر شریف کے ساتھ کام کروں میرے جو 2013 میں فضل اس طرح میں نے میری جو دین تھی وہ پوری ہو گیا اب ہم سوہ دن کے اجندے پر آتے رونا ہے کیونکہ اب بھی ہم نے بات کی اور دیکھا بھی کہ پی ٹے گارمنٹ کے جانب سے سوہ دن کا اجندہ دیا گیا اور اس میں ہی کہا گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک تارگیت اور ایک گول دیا ہے کہ ہم نے یہ چیف کرنا ہے اس سوالت سے بہت ساری تنکید بھی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ سٹراتیجیز لیکن ہیں بہت سارے معاملات ہیں اس پہ آپ کی کیا رہا ہے آج میں نیوزپیو پڑھی تھی تو لیٹریلی انہوں نے ایک بہت بڑا سا دیا ہوا تھا اس میں ایڈ دیا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے سوہ دلوئی کیا اور ہونسلی مجھے پڑھ کے ہسی آگئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی جوگ ہو رہا ہے دیکھیں بہت ہوتی ہے کہ آپ میں ہی سمجھتی ہوں کہ امران خان صاحب ایلیکشن سے پہلے پوری ٹیم ہم تو انہی پہ فوکس کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کے نارے لگائے تھے اور جس طرح سے ہماری عوام بچاری کو جو ہے وہ ایک انہوں نے ایکسپیکٹیشنز دی کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اور بیسیکلی آپ کو بات وہ کرنی چاہیے جس پہ پورے ہوتے ہو ہنڈر ڈیز میں نہیں کر سکتے مت نارے لگاؤ مت کہو کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے آپ اس طرح کی کوئی چیز مت کہو جس سے بعد میں جو ہے وہ لوگ کرتیسائز کریں کہ آپ تو بڑے نارے لگاتے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور پھر آپ بات کر رہے ہو ریاستے مدینہ کی تو ریاستے مدینہ میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو ٹھیک ہو گیا ابزر آمد الفضہ آپ کی جانے بھی آتے کافلیک اور پی ٹی کا اتحاد بہت سارے لوگوں کو کھٹکا بھی بہت ساری معاملات بھی ہوئے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو اس اتحاد کے حوالے سیگھے ہم آپ کی پہلے سرائے پہ پھر ہم سعودین کے جنڈے پہ آنیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لائک مینڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکھٹے ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی اور عوام کیلئے سوچنا اور گراس روٹ لیول پہ غریب عوام کیلئے کام کرنا اور اس ملک کے ساتھ اپنی جیب نہیں بھرنی اپنے لیے کچھ منی لانڈنگ نہیں کرنی بلکہ جو کچھ ہے اس ملک کا لوگوں کے اوپر ہی خرج کرنا یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ دونوں کا ہے کافلیک کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی کیونکہ جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی کافلیک کی چودی پرویز الہی پنجاب کے وزیرحالہ تھے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1122 آج تک لوگ مستفید ہو رہے اور ان دس سالوں میں 1122 کو اگر ہمارے پاس ملتا ہمیں وقت تو 1122 کے ریسکو ہیلیکاپٹرز بھی چل رہے ہوتے اور فری امرجنسی جو انتھی ان کے اوپر ہیلی پیڈز بنائے گئے تھے 1122 کے ہیلیکاپٹرز کے لیے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ تو اس نے پورے ملک میں اس کو پھیلا دینا تھا اگر وقت اس وقت موقع ملتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے موقع دیئے پھر دیکھیں آپ روڈز کے اوپر چلے جاتے ہیں ہر اشارے کے اوپر آپ کو فقیر نظر آتے ہیں بھیق مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں بچے یہ ہماری پاکستانی قوم کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بھیق مانگیں اگر آج دھائی کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو یہ بچوں کو واپس اسکول میں لانا ہے ان بچوں کے ہاتھ سے کاسہ گدائی لے کر ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑانی ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن بہروں کی بنیاد اس وقت چودی پروے زلائی نے رکھی تھی اور یہ امام کی نصف پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ فیصلے کیے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بہروں اگر اس وقت ہمیں اور موقع ملتا تو یہ آج فقیر آپ کو کھڑے وے نظر نہ آتے آج عمران خان بھی وہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو بچارے سڑکوں پہ سو رہے ہیں بچے ان کے لیے پناہ گائیں ہونی چاہیے یہ وہی ہے سیملر مائنڈ کے لوگ ہیں جو اکھٹے ہو گئے میں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں جو اپنا سپیشل ایڈوکیشن کا اس وقت چودی صاحب نے منسٹری رکھی تھی اور باقعدہ سپیشل جو بچے ہیں ان کے لیے فری کنویئنس کا انتظام کیا تھا آج ان بچوں سے جا کے ذرا پوچھیں ان کے پیرنٹ سے پوچھیں کہ وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں اور ان بچوں کی آج بھی فری کنویئنس ہے اور ان کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی کانوں سے بہرہ تو سارے کانوں سے ریلیونٹ سارے ٹولز پروائیڈ کی جاتے ہیں سارے میڈیسن پروائیڈ کی جاتے ہیں اسی طریقے سے کوئی اگر چل نہیں سکتا اس کو فری آف کاؤس سارے اس کی ویلچیر اسے دی جاتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اداروں میں لے جا کے وہاں پہ بڑا زبادر سسٹم ہے جو اس دور میں بنا تھا ان کو فسلیٹیٹ کیا گیا لانا لے جانا ان کے غریب ماں باپ بچے کو کہاں اٹھائے پھرے ان کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا یہ پاکستانی قوم کے لئے کام ہو رہا تھا یہ ہی نہیں تھا ابھی بھی یہی ہے یہ money laundering نہیں ہو رہی تھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ یہ بھی ایک مامل ہے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں کوئی خوصہ نہیں ہے لوگ سمجھدار لوگ ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ خوصے کا اظہار وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس گورنمنٹ کو بوٹ نہیں دیئے جو دوسری جو اس وقت پوزیشن میں پارٹیز ہیں ان کے بوٹر سپورٹر ہیں شروع سے انہی کے ساتھ انہی کے ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو وہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے پوزیشن کا اپنا رول ہے ان کا دل چاہے جو عمر جی کہتے رہے ہیں لیکن یہ وقت بتائے گا دیکھیں سو دن سو دن بہت تھوڑے ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں سو دن تین مہینے بن دیں تین مہینے کے اندر آدھے رکھیں دیکھیں روڈ میپ اس میں ایک تیار ہو گیا اس کے اندر آپ نے رمران خان صاحب نے اتنے سارے کام جو تھے ان کو ٹریک پہ چڑھا دیا اور انہوں نے ہر روز ایک نیا بیان جاری کیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہم یہ کرنے لگے ہم یہ کرنے لگے جس طریقے سے خالی خزانہ تھا کہ ایک روپیہ بھی لگ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے ہمارے پاس تنخائی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسے میں انہوں نے جا کے سعودی عرب سے بھی وہ لے آئے پیسہ پھر وہ گیا اور یو اے ہی جو ہم سے ناراض تھا ان کے ساتھ بھی صلاح سپائی کرا کے وہاں پہ سرمایہ کار لے آئے پھر چائنہ کا وزٹ کیا چائنہ آلریڈی ہمارے ساتھ سی پیک میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے بھی فردر مزید سرمایہ کاری اور مزید چیزیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ سارے جتنے بھی ادارے وہ ایک پیج پہ رہے سب مل کے چل رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی امریکہ کی غلامی کر رہا ہے یا صرف چائنہ کی غلامی کر رہا ہے ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ایزے پاکستانی ہم ہرے کو ملے گئے ہیں بطور پاکستانی یہ تو معاملہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ویجن سارا سو دن کا اجنڈا ایک ٹریک پیرا ہے رابیا آئی ایم ایف والی بات پر نون لیگ بہت زیادہ کہتی بھی ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں کہ ہم آئے ہم آئے ہم آئے ہم آپ سے پاس نہیں جائیں گے پہلے میں آپ سے اس بارے میں بات کر رہا ہے لیکن ایم ایف کی بات تو ہے ہی ایم ایم ایف میں انہوں نے پہلے کہا ہم نہیں جائیں گے ایک میں آپ کو بڑی چھوٹی سی بات بتاتی ہوں بات باتی ہوں الیکشن سے پہلے اسد عمر صاحب کا انٹیوو چل رہا تھا میں نے دیکھا اس نے کہا کہ اگر ہمیں گورمنٹ ملے گی تو اگر ہم آگے 2018 میں ہمیں گورنمنٹ مل جاتی ہے تو ہم بالکل رونا نہیں روئیں گے جیسے پچھلی گورنمنٹس کرتی تھی کہ خالی خزانہ چھوڑ دیا ہر چیز چھوڑ دیا ہم بالکل ایسا رونا نہیں رونا لیکن اس سے پہلے جو آئے تھی نولی کی گورنمنٹ تو بڑا شور مچایا گیا تھا کہ جناب خزانہ خالی ہو گیا نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنے بات آپ کی ٹھیک ہے خزانہ اس طرح سے دی سٹیبل نہیں ہوا تھا پاکستان ٹھیک ہے اس آگڈار دو دن جب انہوں نے فینینس کی منسٹری سنبھالی دو دن وہ منسٹری میں وہیں پہ رہے تھے چھوڑ کر کے ہر چیز ہوئی تھی یہ رونا نہیں رویا گیا تھا کہ جی جس طرح سے اب رونا رویا جا رہا ہے دوسری ایک پرائے منسٹر انٹرنیشنل ہی جا رہا ہے وہاں جا کے بھئی آپ اپنے ملک کے بارے میں اچھی باتیں بتاؤ آپ وہاں یہ رونا رو رہے ہو کہ چور ہیں لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں سارے یہاں پہ رابیو لیکن انٹرنیشنل ہی سب کو یہ نظر آتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم اس کو پبلیسائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا بہت اس کو کیسکراتے ہیں دیکھیں کرپشن کا بات یہ کہ آپ کرپشن کوئی ثابت ہوئی ہے بھی تک کوئی ثابت ہوئی؟ آپ نیب میں جو ہے نیب تو میرا خیال میں ایک کونٹرویشل ادارہ بان دیا ہوا ہے سعید تو بیری ہونسٹ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم اعتصاب کریں گے سب کا ایک جیسا آپ مجھے بتائیں کہ کس کا اعتصاب ہو رہا آجکر ٹھیک ہے یہ جو یو ترن والی بات ہے لیکن پیٹیائی تو کہتی کہ جناب جب آپ کے باس گورنمنٹ تھی تو آپ کاراتے اعتصاب اللہن خان کا بھی کاراتے زہنگی ترین کا بھی کاراتے بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ جو عمران خان کی منسٹریز میں ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ نیب میں ہیں اور کتنے لوگ پیش ہوتے ہیں اور ابھی یہ پوائنٹ کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی نولی کی گورنمنٹ تھی تب کیوں نہیں کرایا گیا تساب اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتصالے شہراز شریف کا تساب ہو رہا ہے نواز شریف کا تساب ہو رہا ہے اور کس کا اور کس کا اور ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میری بات سے بھی ہے کہ ہم بلکو لگری ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی کہ یو ٹر لینے والا لیڈر ہے تو ایم سوری تو سے کہ ہم یو ٹر لینے والے وندے کو لیڈر نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے یو ٹر کا کیا مطلب ہے اگر آپ اسی طرح سے سمجھے یو ٹر کا مطلب ہے کہ آپ جود بول رہے ہیں اپنی بات سے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے رابیا نے جو ہمیں یو ٹر والی بات کی لیڈر والی بات کی لیکن بہت ساری یو ٹر نے آمنہ ان کو لیڈر مانا بھی ہے اور لیڈر سیلیکٹ بھی کیا ہے جب پرائیم منسٹر آئے ہیں بہت اگردوں کے بعد ہم نے شرگل دیکھی ہے اور پھر ساتھ میں کافلی کا اتحاد ہوا وہ ایک پوزیٹیوٹی والا ایلمنٹ نظر آئے اور پھر ہم نے ساری چیزیں دیکھیں لیکن جو یہ اترازات کریں اس سوالے سے آپ کیا کریں دیکھیں یہ تو اتراز بلا وجہ کے اتراز ہے میں آپ کو سچی بتاؤں بات یہ ہے رابیہ بہت ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کی طرح سے ہیں کی والدہ ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ رہی اور رابیہ نے خود ہماری پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بعد میں ان کی مرضی وہ چلی گئی ان کی سسٹر آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور بہت اسپیکٹیبل فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اچھا بات پتہ کیا ہے دیکھیں یو ٹرن آپ کس کو کہتے ہیں یو ٹرن تو وہ تھا شہباز شریف صاحب کا جب انہوں نے کہا زرداری صاحب کو یوں گھسیٹیں گے اور پیٹ پھاڑ کے ان میں سے پیسے نکالیں گے یہ اس کو آپ کیا کہیں گے یہ یو ٹرن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آ کے ہم جناب ساری گاڑیاں انہیں نیلام کر دیں گے اور ہم ایٹ کلب کو آ کے یونیورسٹری بنا دیں گے آتے ہی کہ ساتھ ہی کہا تھا آنے سے پہلے کہا تھا پھر انہوں نے کہا دو روپے کی روٹی ہوگی ہم جان پہ کھیل جائیں گے دو روپے کی روٹی ہوگی کہاں گئی وہ دو روپے کی روٹی کہاں گیا وہ سستے تنور کہاں گیا وہ فوڈ سپورٹ پرگرام مجھے یہ بتا دیں کہ اس کو تو یو ٹرن نہیں سمجھتے دیکھیں لوگوں کی یادداشت بے شک تھوڑی کمزور ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہے جب انہوں نے یہ باتیں گی دیں خان صاحب انہوں نے پورا ہوا ہے خان صاحب نے ابھی تقریر انہوں نے کر کے اپنے سارے کام بتائے ہیں خان صاحب نے ان سو دنوں میں کون سا ایسا کام ہے میں خیال میں اگر آپ یہ ساری لسٹ کو دیکھیں نا کہ جو انہوں نے کام کیا اور جتنی سرمایہ کاری ملک میں آگئی ہے اور جتنے یہاں پہ امداد بھی آگئی ہے اور جو اپنے ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو برادران مراسم قائم ہوئے اور یہ کرتار جو راہداری ہے وہاں پہ کتنا ضبطس میسیج جو ہے پوری دنیا میں گیا ہے کہ ہم لوگ امن کے ساتھ آشتی کے ساتھ ہیں آج تک اس طریقے سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کسی اور وزیراتوں نے بات کی ہے کس طرح سے جواب دیا گیا ٹرمپ کو کس طریقے سے بات ہوئی ہے ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک برابری کی سطح کے اوپر آ کے بات ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں جو جسٹر آج کی ڈیٹ میں جو جا رہا ہے جس طریقے سے ہماری فوج بھی ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے چیف آف آرمی سٹاف بھی کام کر رہے ہیں چیف اپنا جسٹس بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ ایک طرف ہم ڈیمز بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں جبکہ ملک میں انہوں نے کچھ چوڑا ہی نہیں تھا اور ایسے منصوبوں کے اوپر دیکھیں دھائی کروڑ بچہ ہے اسکول نہیں جا رہا آپ بچوں کو پہلے تعلیم دیں آپ دل کے ہسپیٹل میں جا کے دیکھیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں آپ دل کے ہسپیٹل میں جا کے دیکھیں کہ ایک ہرٹ پیشنٹ ہے ہرٹ اٹیک ہوئے میں اور وہ جو ویلچئرز کے اوپر بیٹھے میں یہ وہی ہسپیٹل سے جو چودی پرویزلی صاحب نے چار سو بستروں کا ہسپیٹل شروع کیا تھا وہ آج بھی وہی پہ ڈیڈ پروجیکٹ پڑھا ہوئے وہ سارے پروجیکٹ جو کے سوشل پروجیکٹ تھے جو عوام کے پیسے کے لئے تھے ان کو آنکھیں انہوں نے روک دیا کیوں روکا ان کے بنائے منصوبوں کو میں کتن نہیں کہوں گی کہ روکنا چاہیے اس پر عوام کا پیسہ لگا ہوا یہ میٹرو ٹرین ہے عوام کے پیسے سے بنیے یہ اورنس ٹرین ہے کمپلیٹ ہونے چاہیے کمپلیٹ ہونے چاہیے انہوں نے چلنا چاہیے ڈالفین کی انہوں نے بنائی فورس اس میں اگر کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں اسی طریقے سے بلداتی سسٹم انہوں نے آکتے کے ساتھ اس کو تحسنیز کر دیا اس کو امپروو کرتے ہیں اگر ان کو اتراز تھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے نہ کہ یہ کیا آپ نے اسے زیرو سے پرویز اللہی صاحب پر بنائی اتنے دھیرم ٹھیک میں مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے اوپر ڈسکس کرنی ہے میں پورے کا پورا دیکھیں کوششیں اسی پہ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے بات کی تھی کہ ورطارپور میں بہت اچھا ایک دام ہے اچھا ایک دام ہے اس کو آپ لوگ اپریچیٹ کرتے ہیں اپریچیٹ کرتے ہیں اور اس کے ان کا مل گیا جو اس کے پیچھے جو بھی کچھ ہوا جس کی وجہ سے ہوا وہ سب کو پتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو بیٹھے بٹھائے سجاوہ سٹیج مل گیا تو میرا جو پرسنل میرا اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سجاوہ سٹیج نہیں ملا ہمیں خزانہ بھی خالی ملا ہے پروجیکٹس بھی دورے ملے بجٹ بھی نہیں ملا اچھا میری بات سننیں ایک بڑی ہسی کی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام نے ابھی آمنہ پانے بات کی کہ وہی لوگ بات کرتے ہیں کہ عوام بالکل مایوس نہیں ہیں عوام عوام مایوس ہے تو فرس ٹائم ہسٹری پاکستان میں بائی الیکشن ہوا دو مہینے کے بعد کیا حشر کیا عوام نے کہا یہ مایوسی ہے نا یہ یہ وہی عوام ہے جس کو انہوں نے کہا جی ہمیں جنہوں نے ووٹ دیا بلکل بلکل اپنی ہی سیٹ یہ بری طرح ہار گئے تو یہ عوام کی مایوسی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک طرف آپ کہتے ہیں انہوں نے خزانہ خالی چھوڑ دیا ٹھیک ہے آساد عمر صاحب کا میں نے خود ٹی وی چینل پر سنا انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے خزانے چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ نے پہلے آتے ساتھ گیس مہنگی کی بجلیم مہنگی کی پیٹل مہنگا کیا اب پانی کے ڈبل ریٹس کر دیا مجھے بتائیں کہ یہ غریب عوام کیا کریں کیونکہ لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لئے آپ کو اپنی ٹیکسیشن وغیرہ سب تو بھڑھانی پڑتی ہے یہ لوجک تو نہیں دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس ابھی تک جو ہم نہیں گئے صرف اس لئے کہ ہم نے صرف گھٹنے نہیں ٹیکنے جیسے نون لیکی گورنمنٹ گھٹنے ٹیکا کرتی تھی کچھ ہمیں اپنی بھی منوانی ہے ایک ڈگنیٹی کے ساتھ یہ تھوڑی ہے کہ آپ آئی ہیں میں اس سے خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے جناب ان کے سامنے بیچ گیا ہے آپ کے سامنے ڈونالڈ ٹرم ساب آگیا ہے اور آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کے حاضری دینی ہے اور پین پیپر ڈائری لے کے بیٹھے میں اور اس میں سے پوائنٹ سے ڈرڈر کے بول رہے ہیں نہیں آپ اپنے کونفیڈنس کے ساتھ اپنی گفتگو کریں آپ ایک آزاد جمہوری ملک کے سربراہ ہیں آپ کی بوڈی لینگوی جیسے ہونی چاہیے کہ آپ ایک دنیا کو ایک پیغام دے سکیں کہ آپ انڈیپنڈنٹ ہیں آپ ایک سورن کنٹری سے آپ کا تعلق ہے اور آپ انڈیپنڈنٹ کیا کوئی کھا جائے گا اخوانستان کا کچھ نہیں کسی کوئی بگاڑ سکا ایران کا کچھ نہیں کچھ بگاڑ سکا ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں امریکن قوم بہت اچھی قوم ہیں وہ وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جو ہمیں پریز کرتے وہ ہماری قربانیوں کو مانتے ہیں ہم نے جو کچھ وہاں پہ امریکہ کی جنگ ہم نے اپنے ملک میں لڑی ہے وہاں کی عوام وہاں کا پینٹاگون انہوں نے آکے بیان دیا ہے کہ ہم آپ کی قربانیوں کو ہم مانتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرم صاحب اگر ان سے اختلافات ہیں تو یہ ان کی ایک ذاتی کپیسٹری میں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہاں ہی کے لوگ وہاں کا پینٹاگون ہے جو مانتا ہے کہ ہم نے اتنی قربانی دیا ہے اور جس طرح سے خان صاحب نے آکے اعلان کا ہے انہوں نے گنوا دیا کہ بھی آپ لوگ نے اگر ہماری تنی انداد روکی ہے اتنے پیسے آپ نے آت تک ہمیں دیا ہے تو یہ دیکھئے کہ اس کے بدلے میں ہم نے کتنی لاکھوں کے حساب سے اپنے لوگوں کی جانے دیا ہے اور ہم نے آپ کی جنگ یہاں پر لڑتے ہوئے ان کو سکسیس فول کیا اگر وہاں پر ریشیا کے ٹکڑے ہوئے اور ریشیا میں برا حال ہوا اور امریکہ کو سپر پاور بننے کا موقع ملا ٹھیک کس کی وجہ سے تھا پاکستان نے انہیں سپر پاور بنائے انہیں ماننا چاہیے کہ یہ ہمارے دوست ہیں پاکستانی انہیں ماننا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں سپورٹ کیا اگر آج ڈاللڈ ٹرم صاحب یہ بات نہیں مانتے آنے والے وقت میں وہاں پر الیکشن ہوں گے وہاں پہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا میبھی اس کے حالت ایسے نہ ہو میبھی وہ ہم سے اچھی بات کرے میبھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو دیوی قربانی ہیں ان کو ریکنائز کرے ٹھیک ہے اور کرنا چاہیے انڈیا جو ہے انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے اب بھی وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے ابھی یہ کرتار پور کی جو رہاداری ہے اس پہ انہوں نے پہلے تو کھولنے کی بات کر دی کہ مودی صاحب نے مودی صاحب تو ایک فضول کے بنی ایک ایسے انسان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کھولیں گے اور ہم یہ کریں گے پہلے کھول دیا اور بعد میں یوٹن کیا اور کیا کہا کہ سوشما سورا صاحبہ نے کہہ دیا کہ ہم تو بلکل بھی یہاں پہ ابھی ہم نے ویزا پالیسی کے بارے میں تو ہم نے کوئی بیان نہیں نہیں دیا اور یہ جو آئے ہیں منیسٹر یہ ذاتھی کپیسٹی میں ہے یہ کیا ان کا یعنی یہ بکلائے ہوئے لوگ ہیں ان کا میڈیا کل سے بڑھ 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 کیے چلا جا رہا ہے تم سکھ یادریوں کے ساتھ ان کے لئے تو یہاں پہ ان کے جو مذہبی عبادت گائیں ہیں یا ننکانا صاحب ہیں یا وہاں پہ ان کی جنم محبی ہیں بابا گرو نانکھی یہ جگہ ہیں تو ان کے لئے ایسے جیسے کہ ہمارے مذہبی عبادت ہیں اور اسلام بھی کہتا ہے اور وہ یہاں آنکر بہت ساتسفائی بھی نظر آتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ تو وہی بات ہے کہ کل کو کوئی ہمیں خانہ کعبہ یا مدینہ شریف جانے سے کوئی روک دیں ہمیں فسلیٹیٹ اگر کیا جاتے ہیں ہم ہاں پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے ہماری بھی رسپانسیبیلٹی ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکوم ہے کہ کسی کی عبادتگاہ کو برا نہ کاؤ کسی کی مذہب کو برا نہ کاؤ کہیں وہ تمہارے ان کو برا نہ کہنے لگیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جسچر ہے ہماری پاکستان کی طرف سے اور وزیر اور جس طرح سے آرمی چیف بھی اس میں گئے اور پھر باقی سب لوگ ایک بڑا اچھا جسچر گیا ہے جسچر گیا ہے یہ ایک میسیج گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح صفحی سے رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ہم نے پروف دے دیا کہ دو انہوں نے وہاں پر دکھائے کہ یہ ہمارے ہاں گزرے کی کوشش کی دیشت کرتے ہیں وہ بچے آکے انہوں نے پیش ہو گیا انہوں نے کہا ہم تو سٹوڈنٹ ہیں ہم تو یہ بیٹھے میں کون پوری دنیا کی نظر میں جھوٹا ثابیت ہو رہا صحیح ہو گیا رابیا کیا کہیں گے رابیا مسکرا رہی ہے کیس بارے میں کیا کہوں گے کیس کے بارے میں کیا کہوں گے مجھے کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب دیکھیں ہمارے جو قائد ہیں میاں نواز شریف ان کو موقع ملے ان کو آفرز آئیں کہ آئیں ہم مل کے جو ہے دی سٹیبلائز دی سٹیبلائز تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو تف ٹائم دیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کا ویجن ہے انہیں نے کہا کہ نہیں ہمیں بھی یہ آڈرز ہیں بلکل چلنے دیا جائے جمہوریت چلنے دینی چاہیے اور ان کو پتہ ہے کیونکہ یہ یو ٹرن لینے والا جو انسان ہے نا وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے تو یہ آپ یہ اپنی ہی وہ کہتے ہیں نا اپنی ہی باتوں سے ہی جو ہے نا آستہ آستہ لوگ لوگوں جیسے ابھی آپ ایلیکشن میں دیکھ رہے تھے بائی ایلیکشن میں جو اس کا حال ہوا ان کا ویژن بلکل ٹھیک ہے کہ ہم ان کو کام کرنے کا موقع دیں اچھی بات ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں جمہوریت کے ساتھ لیکن جو انسان اپنی ہر بات پر پھر جاتا ہے ہر بات پر آپ اس پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو کام کیا جائے پبلک کے جو مسائل ہیں عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے بہت شکریہ آمنا اولفہ صاحبہ بہت شکریہ رابے آپ کا بھی آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ہمیں اور بھی مہمان جوئن کرنے والے ہاتھ دیکھتے رہیے جا گو لاہور